اسلام علیکم پروگرام سیاسی ڈائری کے ساتھ میں ہوں اسد راجپوت آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سابق ایمینے کمالیہ میاں اسد و رحمان صاحب اور سینر صافی شبیر حسین شاید اور ملک زفر اقبال صاحب تو آج میاں صاحب سے بات ہوگی کہ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ملک میں جو اس وقت مہنگائی کا جو ہے وہ توفان وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تو چار سال میں جو دور اقتدار میں حکومت نے عام آدمی کے لیے کیا کیا اس حوالے سے میاں صاحب سے جانے گئے میاں صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جو اپنا قیمت کے وقت دیا کیا کہیں گے موجودہ حکومت کی چار سالہ کارکردگی کے حوالے سے دیکھیں جی چار سالہ کارکردگی ناہلی اور کرپشن دونوں چیزیں سے مرقع ہے ایک نہ صرف یہ حکومت کرپٹ ہے بلکہ ناہل بھی ہے اور ان کا سارا جو ہے زور وہ جھوٹے پروپیگنڈے کے حافی ہے لیکن یہ جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے ان کو اب سمجھ آنا چاہیے کہ آپ تمام لوگوں کو کچھ عرصہ کے لیے دھوکہ دے سکتے ہیں کچھ لوگوں کے لیے کچھ لوگوں کو ہمیشہ میشہ کے لیے دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن تمام لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھوکہ نہیں دے سکتے ان کا سارا پروگرام جھوٹ پر مبنی تھا اور جھوٹا پروپیگنڈا تھا اور اس میں بہت سارے آداریں بھی شامل ہو گئے جو میاں نواز شیف صاحب کی حکومت کو چلنے نہیں دینا چاہتے تھے یہ جو سازش ہے وہ دوزار تیرہ کے الیکشن کے فوراں بعد شروع ہو گئی کیونکہ یہ جو ویسٹڈ انٹریسٹ ہے اور استعماری طاقتیں ہیں وہ مسلم لیگ کی حکومت یہاں پر نہیں چاہتی کیونکہ وہ ان کا جو پاکستان دشمن اور سامراجی ایجنڈا ہے اس کو میاں نواز شیف آگے نہیں فردر کرتے اور وہ اس میں ان کو رقابت سمجھتے ہیں ہمیشہ مسلم لیگ کی حکومت کو ایک بینل قوامی سامراجی سازش کے ذریعے جس میں کچھ اندرونی جو آداریں ہیں انہوں نے بھی حصہ لیا اس کے لیے ہمیشہ اس حکومت کو وقت سے پہلے چلتا کیا گیا اور نتیجے میں ملک کو تباہی کی طرف پہنچایا گیا ہمارا ملک بہت اچھی طرح تقیقہ رہا تھا مہنگائی بھی نہیں ہو رہی تھی آپ نے دیکھا کہ مہنگائی کی شرعہ جو ہے افرات سر کی وہ ہمارے جو مسلم لیگ کے چار سالہ پانچ سالہ دور تھا اس میں چار فیصد سے نہیں بڑی اور ہم ترخواہیں بھی بڑھاتے تھے دس فیصد سالانہ کے حساب سے اور پینشن بھی جس کے نتیجے میں لوگوں کی آمدنیاں بڑھ رہی تھی کاروبار ترقی کر رہے تھے ملک میں بجلی کی کمی تھی چوبیس گھنٹے میں بیس پیس گھنٹے مجلی کی لوڈ شیننگ ہوتی تھی نہ کوئی کاروبار چل رہے تھے نہ سنتیں چل رہی تھی نہ ذراعیت جو ہے پوری طرح کامیاب تھی لیکن پھر مجلی کی کمی دور کی گئی ملک میں دہشت گردی جو تھی وہ کوئی آدمی گھر سے بازار کو جاتا تھا کوئی مسجد میں جاتا تھا کوئی چرچ میں جاتا تھا تو بچے سکول میں جاتے تھے تو ماں باپ ڈڑھتے تھے کہ اللہ دعا سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ کرے وہ خریت سے گھر واپس آ جائے پھر یہاں پر کراچی میں بھی اور سارے ملک میں بھی دہشت گردی کا خاتمہ کیا گیا یہ ترقی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے امن قائم کیا گیا اور اس میں انفرسٹرکچر جو ہے سرکوں کو ترقی دی گئی بجلی پوری کی گئی گیس کا انتظام کیا گیا گیس جو ہے پاکستانی زخیرے جو ہیں گیس کے وہ نو فیصد سالانہ کے احساس سے کم ہو رہے ہیں یہ کمی آ رہی ہے گیس کی ملک کی پیداوار میں اس کی کمی کو قطر سے وعدہ کر کے پورا کیا گیا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں پر سردتوں کے لیے اور کمرشل ضروریات کے لیے گیس بھی وافر مقدار میں پہنچا دی گئی بجلی بھی وافر تھی اور ملک میں امن امان بھی تھا اور ملک ترقی کر رہا تھا یعنی ہم نے تین فیصد سالانہ سے کم شرح ترقی تھی ہمارے شرح جو کہتے ہیں جی ڈی پی گروت ریٹ اس سے ہم نے چار سالوں میں اس کو پانچ اشاری آٹھ پر پہنچا دیا ان ساری ساشوں کے باوجود دھرنوں کے باوجود ساری ساشوں کے باوجود کہ حکومت کو صحیح طرح کام کرنے نہیں دیا گیا پھر ایک نالائق حکومت کو غیر ملکی پاکستان دشمن سامراجی طاقتوں نے اور پاکستان کے دوری جو عوام دشمن اور جمہوریت دشمن ادارے ہیں انہوں نے ایک سازش کے ذریعے ایک ناہل اور بددیانت شخص کو جس کا سارا زور جھوٹے پر پر کرنے پہ ہے اس کا مسلط کیا گیا اس کی ناہلی اور کرپشن کی وجہ سے یہاں ہر دو تین میرے بعد کوئی نہ کوئی سکینڈل آ جاتا ہے کبھی پٹرول کا سکینڈل کبھی گیس کا سکینڈل کبھی خاد کا سکینڈل کبھی وہ گندم کا کبھی چینی کا اور دوائیوں کا یعنی ہر چیز کی قیمتیں یہ نہیں کہ معمولی پر یہ کہتے ہیں یہ ساری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے ساری دنیا میں مہنگائی کا ریٹ سے ہمارا جو ریٹ مہنگائی کا ہے وہ کئی گناہ زیادہ ہے وہاں پر صرف کرونا کی وجہ سے تھوڑے بہت ان کی بریشت میں فرق پڑا یہاں کرونا کے ساتھ کرپشن اور نہلی بھی شامل ہو گئی اس لئے یہ جو مرکب بنا اس لئے تو اس ملک کی جو اکانومی تھی اس کی تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا ہے سر کی پی کیا کی صورت کی حال کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جیسا کہ وہاں پہ بلدیاتی الیکشن ہوئی پی ٹی آئی کو بری شکست کا سامنا کرنا پڑا تو کیا سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے جو اعلان کر دیا گیا کہ مہی میں جو انتخابات ہوں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انتخابات ہوں گے یہ جب اپوزشن میں تھے تو کچھ نعرے لگاتے تھے کہ یہاں پر بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں گے اور اس کے ذریعے حوام کو حکومت کے ان کے اپنی جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ان کے بنیادی جو ضرورتیں ان کے لیے جو بلدیاتی اداریں ہیں ان کو مضبوط کریں گے کیا انہوں نے بالکل اس کو الٹ اس کے الٹ ہر کام انہوں نے جو کہا تھا اس کے الٹ کیا جیسے اللہ تعالیٰ علیہ قرآن شریف میں کہ لما تقولون و مالا تاوالون جو تم بات وہ کہتے کیوں ہیں جو تم کرتے نہیں ہو جو کچھ یہ کہتے تھے دعوے کرتے تھے ان کے عمل اس کے بلٹ کل الٹ تھا انہوں نے اندازہ کرے کہ کے پی کے بھی بلدیاتی اداریں ختم ہو گئے جب ان کی بیاد ختم ہوئی تو وہاں دو تین سال الیکشن ہی نہیں کر آیا یہاں پر پنجاب میں ان کی ٹرم ابھی تین سال رہتی تھی کہ انہوں نے آ کے بلدیاتی اداریں غیر آئینی طور پر ختم کر دیئے اور انہوں نے پھر ان کو اگر وہ آخر میں سپریم کورٹ کے فیصلے سے بحال بھی ہوئے تو اس کے بعد ان کو اختیارات نہیں دیئے اور ان کو کام نہیں کرنے دیا یہ ان کی عوام دشمن اور ملک دشمن پالس کیا تھے جنہوں نے یہاں پر جمہوریت کی بھی کمزور کیا اور عوام کے مسائل جو حل ہو رہے تھے ان کو بھی ان میں رکاوٹیں ڈالی اور اس کو ناکام کیا اب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بلدیاتی اداریں انہیں جب عدلیہ کے اور الیکشن کمیشن کے فیصلوں کے نتیجے میں ان کو وہاں پر الیکشن کروانا پڑا یہ انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں کروایا وہ عدلیہ کا اور الیکشن کمیشن کا دماؤ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے خیبر پختونخواہ میں الیکشن کروایا اور اس کا نتیجہ انہوں نے دیکھ لیا کہ عوام ان سے تہائی غیر مطمئن ہیں اور انہوں نے جو مسائل تھے ان کے ان میں کئی گناہ اضافہ ہوا ہے ان کی عامدنیاں کم ہوئی ہیں اخراجات بڑے ہیں یعنی یہ ہوتا ہے کہ اگر تھوڑی بہت اگر اخراجات بھی بڑے مہنگائی بھی ہو اگر عامدنیاں اور کاروبار اس سے زیادہ تیزی سے ترقی کریں تو وہ پھر مہنگائی عوام کو اور لوگوں کو محسوس نہیں ہوتی ہوا یہ ہے کہ یہ دورہ ہوا کہ عامدنیاں کم ہوئی اور مہنگائی بڑی نتیجہ یہ ہے کہ انتہائی لوگ یہاں پر بے خیر میں ایک کروڑ کے قریب غربت کی نقیر کے نیچے چلے گئے ہیں مہنگائی بڑ گئی ہے لوگوں کی عامدنیاں کم ہوئی ہیں ان کے اخراجات کئی گناہ بڑ گئے ہیں اب زراد میں دیکھ لیں دیکھ لیں کہ ہمارے بجنی کے ریٹ بھی زراد کے لیے کئی گناہ بڑے ہیں ہماری خات کی قیمت یہ نہیں کہ تھوڑی بہت بہنگائی ہے کئی گناہ بڑی ہے ڈی اے پی جو پچیس سو روپے میں دوزار تیرہ میں ہم نے کر دی تھی قیمت اس کے بعد جب ہماری حکومت ختم ہوئی تو تین ہزار تھی آج وہ دس ہزار سے اوپر ہیں اسی طرح ہر آپ جو ہیں ہمارے جو ضروریات ہیں کاشکاری کی وہ کئی جنہیں یہ کہہ دی جھوٹا پروپگنٹ کرتے ہیں کاشکار خوشحال ہو گئے کاشکار خوشحال ہو گئے کاشکار بدھار ہو گئے ان کی جو پیدا بار ہے اس کی قیمت اس حساب سے نہیں بڑی جس حساب سے ان کے اخراجات بڑے ہیں اخراجات میں کئی گناہ اضافہ یعنی پہلے سال اگر ہم پیٹانیس سو روپے کی بوری یعنی ایک سال پہلے رہے تھے آج وہ دس ہزار سے اوپر کی ہے ڈی اے پی کی بوری اس طرح جو ہمیں میری تھی نائٹرو فاز جو دو ہزار دھائی ہزار کے قریب آج وہ بھی سارے چھزار روپے کی بوری ہے یہ نہیں یہ اخراجات جو ہیں یہ زراد کے وہ کئی گناہ بڑے ہیں ڈیزل کئی گناہ اس کی قیمت بڑی ہے بزنی کے بل جو ہیں کئی گناہ بڑ گئے ہیں اور ہماری جو پیداوار ہے اس کی قیمتیں اس عزاب سے نہیں بڑی کاشکار بدحالی کاشکار ہوا ہے اور مجھے خوف ہے کہ خدا نہ کرے کہ ہمارے یہاں گندم کا بہران اس سے زیادہ ہو جائے یہ چینی بھی ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے یہ چینی امپورٹ کر رہے ہیں ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے گندم یہ امپورٹ کر رہے ہیں یہ زراد میں اگر ہماری پیداوار کم ہوگی تو اس میں جو ہے تو ہر حال کاروبار تباہ ہوئے ہیں باولو انڈسٹری دیکھنے بند ہو گئی ہے کاروبار تباہ ہوئے ہیں زراد تباہ ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں ملک میں معاشی بدحالی آئی ہے اور یہ چار سال کا اور جو معیشت بڑی تیزی سے ترقی کی طرف رہواندوہ ہو گئی تھی بجنی پوری ہو گئی گیس پوری ہو گئی اور یہاں پر عام نومان کی صورتحال کراچی میں جو سب سے بڑا آکستان کا کاروبار کا ہب کراچی ہے وہاں پر جو ہے وہ دہشت گردی اور مادابنی کم ہو گئی جو تیجہ یہ ہے کہ ملک میں کاروبار ترقی کرنے لگ گئے اور ایک ترقی کرتے ہوئے ملک کو اور ترقی کرتی بیشت کو دوبارہ بدحالی کی طرف زبردستی اور ایک سازش کے ذریعے دھکیل آ گیا ہے شبیر بھئی آپ کو سوال کرنا چاہیے میاں صاحب سے میاں صاحب یا حکومت کی طرف سے ایک صدارتی نظام کے بارے میں سوال جواب ہو رہے ہیں رات کو شاہ فرمان صاحب گورنر کے پی کے بھی کہہ رہے تھے روک سکو تو روک لو یہ صدارتی نظام آنا اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں دیکھیں بعد یہ ان سے پوچھنا چاہیے شاید پوچھا اور میں نے تو وہ بیان نہیں سنا کیونکہ ان کے بیان میں سنتا نہیں ہوں یہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے اور ان کی سوچ کچھ ہوتی ہے ان کے عمل اس کے اولٹ ہوتا ہے اس کی باتیں سننے کا سوائے اس کے کہ آدمی سن کے پریشانی ہو اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا میں نے ان کا انٹیویو نہیں سنا میں نے جان بوجھ کے نہیں سنا بات یہ ہے جی کہ یہاں پر یہ وہ کہتے ہیں اردو کا محاورہ ہے ناچ نہ جانے دنیا میں یہ پارلیمانی نظام سے بہت سید دنیا کے ممالک نے ترقی کی ہے اور بہت ترقی کی منزلیں کیا جاپان میں صدارتی نظام ہے جو اتنا ترقی کر گیا ہے کیا جرمنی میں صدارتی نظام ہے کیا وہ انگلینڈ میں صدارتی نظام ہے کیا ہندوستان اب میں دیکھیں بغلا دیش جو ہے وہ جب وہ بغلا دیش مشریہ پاکستان ہم سے علاقہ ہوا تھا اس وقت ہمارے آج حالت یہ ہے اس وقت ہمارے ایک روپے کے ان کے ڈھائی ٹکے ملتے تھے آج ڈھائی روپے کا ایک ٹکہ ہے اس وقت ہماری فیکس آمدنی بنگلہ دیش سے اور ہندوستان سے زیادہ تھی آج بنگلہ دیش کی فیکس آمدنی جو ہے وہ بائیس سو ڈالر سے اوپر ہے ہندوستان کی انیس سو ڈالر فیکس کے اوپر ہے اور ہماری ڈھائی روپے کا ایک ٹکہ آتا ہے آج ہندوستان کی کرنسی بھی ہم سے مضبوط ہے یہ کیا ہندوستان میں صدارتی نظام حکومت ہے کیا ملیشیا میں صدارتی نظام حکومت ہے کیا بنگلہ دیش میں صدارتی نظام حکومت ہے یہ یہ صرف یہ ہے یہ چاہتے نہیں کہ ان کو یہ کہتے تو یہ تھے کہ جب میں وزیراعظم بنوں گا تو میں ہر افتے اسمبلی میں آئے ہوں گا اور سوالوں کا جواب دوں گا یہ یہ ہے ان کا کال اور ان کا فیل یہ ہے کہ اسمبلی میں نہ پہلے دو ٹرم یہ جب میمبر بنے انہوں نے اگر اسمبلی کے معاملات میں وہاں ان کی کاروائی میں حصہ لیا ہوتا سٹیننگ کمیٹیوں کی میٹنگ میٹنگ سے تین کی تھی تو شاید یہ جو شخص ہے اس کو تھوڑی بہت سمجھ آ جاتی کہ حکومتیں کے ساتھ جلاتی ہیں یہ اس نے نہ یہ سواہے جیسے ریحام خواہ کی کتاب پڑھنے کہ ان کی دن اور شامیں کس طرح گزرتی ہیں جس طرح اس طرح انہوں نے اپنے دن اور رات گزارے نتیجہ یہ کہ یہ انتہائی نہل ہے ان کو حکومت چلانے کا کوئی پتہ نہیں ہے اب چونکہ حکومت چلانے کا پتہ نہیں ہے اب وہ ناشنا جانے انگنٹ لینا کہ نہیں جی یہ پارلیمن نے نظام سے نہیں حکومتوں سے کبھی کہتے ہیں ریاست مدینہ بنائیں گے کبھی کہتے ہیں ہم چین کا نظام لائیں گے کبھی کہتے ہیں ایران کا نظام لائیں گے آپ جو مرضی لالیں آپ ناہل ہیں آپ بدیانت ہے آپ اس ملک کے آپ کے تباہی کے کنارے میں پہنچا دیا ہے اور جب تک آپ رہیں گے اس ملک کے لیے ایک ایک دن بھاری ہے اور ملک جو ہے وہ تنزل کی طرف جا رہا ہے ترقی طرف نہیں سر آپ سے ایک آخری سوال ہے کہ وہ جو ہمارا پاکستان میں اس ٹائم انتہائی جو معاشی نظام ہے وہ بالکل بہتر ہو چکا ہے کیا مجودہ حکومت اس معاشی نظام کو درست کر پائے گی باجیہ جی کہ اگر ہم نے اس ملک کے حالات ٹھیک کرنا ہے تو یہ حکومت جو ہے یہ خود کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک مسئلے کا مظہر ہے مسئلہ اثر میں یہ ہے کہ جو غیر جمہوریہ دارے ہیں اس ملک کے وہ اس ملک کے آئین کو اور قانون کو نہیں مانتے وہ اس ملک کے آئین کے تحت حلف اٹھاتے ہیں اس کے لیے ان کو ساری مراہات ملتی ہیں اور سارے وسائل ملک کے ان کو دیے جاتے ہیں لیکن وہ آئین کی پاسداری کا حلف اٹھا کے وہ آئین کو پامال کرتے ہیں آئین کو توڑتے ہیں قانون پر عمل درامت ہوگا آئین کے مطابق یہ ملک چلے گا تو انشاءاللہ یہ ملک ضرور ترقی کرے گا سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کا یہ ہے کہ ہم اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلائیں جو ادارے بنے ہوئے ہیں آئین کے تحت ان کو مضبوط کرے اور ان کو کمزور نہ کرے اور ان کے خلاف سازشیں نہ کرے یہ آمرانہ غیریت جو لوگ رکھتے ہیں جو اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں وہ بار بار کبی جی صدارتی نظام لے آئے ہیں کبی جی وہ کہتے ہیں پاکستان میں زیادہ ڈائیورسٹی ہے وہاں زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں وہاں زیادہ مذہب کے لوگ رہتے ہیں زیادہ نیشنلیٹیز ہیں لیکن وہ نہیں ٹوٹا اور پاکستان کہتا ٹوٹے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے اسی مارشلہ نے مارشلہوں نے اور صدارتی نظام نے اس ملک کو تباہ کیا ہے اور آج بھی یہ لوگ جو ہیں یہ ملک کے یہ خود ناہل ہے اور ملک کو نظام کے اوپر کیڑے نکالتے ہیں یہ خود ناہل ہیں اس ملک کا اگر ہم نے تلقی دینی ہے اس کو مضبوط کرنا ہے تو ہم ہمیں ان سے نجات لانا ہوگا ان اداروں کو جو آئین کا حلف اٹھاتے ہیں قانون کے پاسداری کا حلف اٹھاتے ہیں ان کو یہ بات ماننی ہوگی کہ وہ اس آئین اور قانون کے مطابق اس ملک کو چلنے دیں اور اپنے اختیارات ان سے تجاوز نہ کریں جو ان کا میدان ہے وہ وہاں پر رہے اور جو دوسروں کا میدانوں کو کام کرنے نے جب ایک ادارے نے دوسرے اداروں کے معاملات میں دخل دیا اس کے نتیج میں یہ ملک تباہ ہوا ہے اب سارے اداروں کو اپنے اپنے اختیارات کے اندر رہنا ہوگا اپنے اپنے جو آئینی حدود ہے ان کے اندر رہ کے کام کرنا ہوگا انشاءاللہ تعالی اور آئین اور قانون کے مطابق اس ملک کو چلائیں گے تو یہ ملک ضرور ترکی کرے گا سارا آئندہ جنرل الیکشن میں آپ خود الیکشن کنٹیسٹ کریں گے یا آپ نے بیٹے کو لانچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ اللہ کو پتا ہے جی اگلا آئندہ جنرل الیکشن میں کون الیکشن لڑے گا ویسے ارادہ میرا یہی ہے کہ ابھی میں اتنا زیادہ بڑھا نہیں ہوا کہ میں دست بردار ہو جاؤں سار ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی تو ناظرین پروگرم کا وقت ختم ہو چاہتا ہے تو باقی میں ایک چیز کی وضاحت کرنے جاتا ہوں کہ جو یہ کوئی میں وراثتی نظام کے خلاف ہوں یہ کوئی چیز وراثت بھی ہاتھی جب میں نے اتنا میں نے انسان فانی ہے میں نے بھی ایک دن بڑھا بھی ہونا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا ہونا ہے اور اس دنیا سے چلے بھی جانا ہے اس کے بعد کیا ہوگا یہ جو اس علاقے کے عوام ہیں وہ فیصلہ کریں گے میں نے فیصلہ نہیں کرنا میں وراثتی نظام کے حق میں نہیں ہوا جو جس کو لوگ اچھا سمجھیں گے اگر میرا بیٹا کوئی اس قابل ہوا اور لوگوں نے اس کو پسند کیا تو وہ عوام کی خدمت کرے میں نے بھی جتنی دیر میری زندگی میں نے یہاں پر گزاری ہے میں نے خدمت کرنے کی کوشش کی ہے اگر کوئی اور خدمت کرنا چاہے تو وہ آئے اگر میرا بیٹا کرنا چاہے اس کو ضرور خدمت کرنی چاہیے لیکن ضروری نہیں کہ وہ یہاں پر قومی سمری کا روکن بن کے خدمت کی جاتی ہے عوام میں رہ کر عوام کی خدمت کی اور عوام کی خدمت کرنی جائی ہے میاں صاحب نے بہت پیاری باتیں کی دنیا فانی ہے سب نے چلے جانا اور اقدار کسی کی جو ہے وراثت نہیں ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خود جو عوام فیصلہ کرے گی ناظرین پروگرم کا وقت ختم ہو چاہتا ہے انشاءاللہ نئے پروگرم کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضروں کے اجازت دیجئے اللہ حافظ